سیفٹی اچھی چیز ہے سمجھے سیفٹی ویلکم 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 ماشاءاللہ 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 ویلکم ویلکم ٹو اباسی ہاؤس سسٹر آتے ہی دیکھ رہی ہیں جی کہ تندور پر روٹی پکائی کیسے جا رہی ہے شام کی چاہ چل رہی ہے جی ہماری اس وقت باہر کھیتوں کے پاس کھڑے ہو کے میں اور بھائی جو چیز دیکھ کیا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویڈیو میں وہ چیز نہیں نظر آتی لیکن جو حقیقت میں وہ چیز ہے نا آج تو صبح صبح رنگ کی کچھ ہلا گئے جی دھند نہیں ہے بادلوں نے پورا گھیرا جو ہے وہ ڈال لیا ہے آج ہمارے مہمان بھی سمجھ لیں جی کہ پہنچنے والے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صبح اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جی آمین صبح آمین صبح کے خوبصورت نظارے کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں جی صبح صبح بیگم صاحبہ اور میں دونوں باہر گئے تھے ادھر تھوڑا ٹہلنے کے لئے کیونکہ صبح کا جو یہ جو ویو ہوتا ہے نا ہوئے 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 آج سلام علیکم میری پیارے بین بھائیوں کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک کہیں سے ڈھونڈ کے آئیوں ہاں یہ یہاں پڑھا ہوا تھا اللہ صبح 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 روپے مل گئے بیگم صاحبہ کو اللہ کی قسم یہاں پڑھے ہوئے تھے صبح روپے کنو یہ بچوں کا تینگیرے میں نے بچوں کو صبح روپے دیا تھے آہ تمہارے بچے تم سے بھی لے گیا مجھ سے بھی لے جاتے ہیں صبح روپے یہ کہہ رہی ہے میں نے دیئے اور صبح روپے میں دے گیا آ رہا مجھے کہا کہ پپا ہمیں دنی دیئے ممہ نے بچوں کا تینگیرے ہوں گے رکھ لو آپ سی پہ دے دینا چلو اللہ پاک نے مجھے دیئے میں نے تو زمین سے ہاں بچوں کو دے دینا بھی چھینے نہیں ہیں میں نے اللہ کی ذات بھوت بھی چھینے نہیں ہیں بچوں کو دے دینا دیو عورتیں بھجا ابھی کے کچھ پلانز ہیں جی ہمارے ابھی ہم نے جانا ہے شہر کی طرف ہماری ایک فیملی سرگودہ سے آئی ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہ بھی جانا پڑے گا جی ہمیں خانپور جنکشن کیونکہ وہ بائی ٹرین آ رہے ہیں تو جلدی سے گاڑی کو چما چم کر لیتے ہیں گاڑی ہماری بلکل ہی دھول مٹی میں پیک کھڑی ہوگی چہادہ ہے کوپلا تو بھی پی چاہتیا ہم چاہے پہلے پی لیتے ہیں پھر عدی آتی عدی کے ساتھ دوبارہ ہم ناشتہ کرتے ہیں چاہا چاہتے ہیں ہمارا سلوٹ مار عدی کے سلام کے بغیر تو ہماری ویڈیو بھی ادھوری ہے نا یکنے کو سلام دی گیا یکنے کو بالیکم السلام آپ سب کو بتاتے چلیں کہ جی نواز بھائی اور فیملی ہنہ سسٹر اور فیملی وہ لوگ نہیں آسکے نواز بھائی کی سمجھلیں کے کچھ پرابلمز ہیں اللہ پاک ان کو اس پریشانی سے نکالے آمین اور ہنہ سسٹر کو دھون کی وجہ سے اور کچھ زفر بھائی کی چھوٹی کی وجہ سے نہیں آسکے تو ہمارا جو سمجھلیں کے پلان تھا دعوت کا تھا لیکن ابھی ہم نے دعوت کو بدل دیا دعوت کو ہم آگے لے کے چلے گئے ہیں جی اب دعوت جو ہے ہم نے ایک سیلیبریشن پارٹی جو ہے دعوت جو ہے وہ ہم نے ابھی کچھ آگے ڈیلے کر دیے باقی یہ جو ابھی مہمان آ رہے ہیں یہ سپیشل ہمیں مبارک بات دینے کے لیے آ رہے ہیں ایرم سسٹر عمران بھائی وہ بھی میرے خیال میں آج وہاں سے نکلیں گے اور یہ جو فیملی ابھی جس کو ہم ریسیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو ہماری بہت پیاری بہنیں یہ ہمیں وہاں ملی تھی مکہ میں اور جنہوں نے ہمیں فاس ٹیم رومیسیا کے چاول کھلائے تھے آج پہلے یہ ہمارے روم پر آئے تھے سسٹر اب ہم ان کو یہاں کے چاول کھلائیں گے رومیسیا کے انڈوں نے کھلائے تھے اب ہم ان کو یہاں کے چاول کھلائیں گے انشاء اللہ یکنے کو سلام تھی گیا یکنے کو سلام تھی گیا سلام کر سلام کر عدیس صحیح طریقہ ن PEAK مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح صبح کے چائے اور وہ بھی ادھر ان نظاروں کے ساتھ سبحان اللہ ایک پکڑ دیں میرا مجھے دے دو نا آج جھوڑے پتہ نہیں کیوں رابیہ دیکھو کافی بات دالیں کافی زیادہ برسات کے موسم میں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم دسمبر میں بارشیں بھی تو ہوتی ہیں نا بس 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 آج ہیں جی صبح صبح ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ ہمارے ساتھ گرمہ گرم چائے پینے کے لیے آج ہیں پھر نہ کہنا کہ میں شکاہ بھی نہ کہنا کہ پوچھا نہیں اور رابیہ نے ہمیں صلاح نکلی ہاں جی شکاہ بھی پینے گے جی چائے چائے پینے کے بعد پھر میں گاڑی کو تھوڑا سا کلین اپ لین اپ کروں گا پھر ہم لوگ نکلیں گے جی شہر کے لیے چونکہ گیارہ بجے تک ان کی رائیوال ہے وہاں پر مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے ان کے آنے سے پہلے چلو ہوں میں تھوڑا سا کام کرلوں گا ہماری ایک بہت پیاری بہنیں مدینے میں ان کے لیے دعا کرنا حسین بھائی کے امی کے لیے وہ بیچارے گر گئی ہیں اللہ پاک ان کو شفائی گاڑی کو کپڑا بپڑا لگا کے بلکل چمکا دیا ہے دھول میں اصل میں یہ ہاں سے جائے گی پھر مکٹی پھر مکٹی مہمانوں کو چیک کرتے ہیں موبائل پہ ٹریک کر کے ٹریک کر کے کہ وہ ابھی کہاں تک پہنچے لائیو ٹریک کرتے ہیں یہاں سے ٹرین ہے جی ہزارہ ڈن یہ ابھی اس وقت پہنچ رہی ہے جی خانگڑ شریف مارڈل ٹاؤن خانگڑ شریف احمد پور چنی گوٹس لیاکت پور اور یہاں تک یہ آئیں گے یہاں پر ٹائم کیا بتا رہے جی گیارہ بج کے نو منٹ اور ابھی ٹائم ہوئے جی نو بج کے گیارہ منٹ مطلب یہاں سے خانپور کا ہمارا جو راستہ ہے وہ ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے سوا گھنٹے کا پھر اس کے بعد پھر تھوڑی سی سامان وغیرہ خریدتے ہوئے تو ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ہمارا گیارہ بجے گا اچھا یہ والی بیٹ شیٹ بھی چاہیے مہمانوں کے لیے گاڑی واری میں صاف کر کے آگیا ہوں تم بھی جلدی سے پرخہ پرخہ پہن لو مجھے صرف دس منٹ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک گھنٹے کا راستہ تو جانے کا ہے اور پھر وہاں پر تھوڑا سا مجھے کام بھی ہے تو اس حساب سے پھر ٹائم جو ہے ہمارا پورا ہو رہا ہے چار پائیوں کے لیے یہ والی بھی بچھائی جارہی ہیں اور بیٹ کیلی گیا چلے ٹھیک ہے میں کپڑے چینج کر لیتا ہوں آجو 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 جانتے ہیں لیکن جانتے ہیں بسم اللہ کر کے شہر کی طرف سٹیشن کی طرف کیونکہ مہمانوں ہمارے بھی تقریباً سے تڑی دیر میں پہنچ جائیں گے ٹائم لگ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج 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 وبرکات سبا کے رنگ گاؤں کے مہمان ہمارے بھی زیادہ تار یہی چیزیں دیکھنے کے لیے الحمدللہ آتے ہیں آج ایک کامر تھے رات کو کے آج 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 آبی آپ سادھی زندگی سادھا محول سادھے لوگ سیدھے سادھے تازہ کھایا تازہ اٹھا اور تازے سو گئے الحمدللہ الحمدللہ ایسے ویوز میں اکسر اور بیشتر جو ہے نا کیپچر کرتا ہوں جی کیا خوبصورت ملانا تھا شہر کے لیے نکل پڑھیں جی اللہ کا شکر ہے کہ دندھوند جو ہے نا ان سے ابھی جان چھوٹی ہوئی ہے ہماری برناغر کے دندھوند ہوتی نا تو بہت ہی کام کرتا ملتا ہے آپ کو انشاءاللہ خانپور سٹی میں الحمدللہ ہمارے مہمان بھی پہنچنے والے اور ہم بھی برابر ہی پہنچیں جیسے وہ خانپور سیشن پہت رہیں گے اور ہم بھی وہاں پہنچیں گے اور ابھی ہم خانپور کی بزار ہے یہ کافی بڑی سلی اور یہ سکول ہے اس کے برابر میں کافی بڑا سرہ ہاں جی ہم یوں ٹن کر جائیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سکیتی اور سبزیے اور سپل فروڈ اور یہ دکانیں ہیں ساری چلے جی ملتے ہیں اب آپ سے ہم جگنشن پہ خانپور جنگشن پہ خانپور سٹیشن پہ سیفٹی اچھی چیز ہے سمجھیں سیفٹی اچھی چیز ہے وارنہ پوری ٹکٹ کا قرائے پڑ جاتا ہے چلے نہیں پڑے ہم لے لیے گاڑی کا انتظار کرتے ہیں گاڑی آئے گی ادھر سے جنگشن گاڑی ادھر سے آئے گی مہمانوں سے پتہ کلی ہے یہ اچھا ہے وارنہ ہم ادھر فرانڈ پہ کھڑے ہوتے اور مہمان ہمارے بیک سائیڈ پہ رہتے ہیں مہمانوں سے پوچھا رہنے کا ہے کہ بیک سائیڈ سے چوتھی یا پانچویں بھوگی جو ہے وہ ہماری ہے اس حساب سے پھر ہم ادھر اس کے نیچے رک جاتے ہیں ادھر ہی کہیں آ کر رکھے گی ہاں جی ہاں ادھر ہی کہیں رک جاتے ہیں اس جگہ پہ یہ در بیٹھ جاتے ہیں یہاں سے پہلائیں گے پہلے 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 ہوں نے پلیٹ فارم کی چائے اچھا کرما گرم تاک ان کے تھاکر پورسی اترے ہیں یہاں بیٹھو اس کے بعد پر ہم گھر روانڈ پہنچنے میں ابھی تکریباً دس منٹ ہیں ٹرین پہنچنے میں تو دس منٹ ویٹ جل لیتے ہیں ان کا ہستا ہستا زمانہ موڈرن ہو جا رہا ہے اب گدے گھوڑوں کی بھی مجھے لگتا ہے ٹرین آ رہی ہے ہاں ٹرین کی ہے اور کس کی ہے بہتر ٹرین آ گرے گے ویلکم 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 رابیا اس طرف کھڑی ہوئی ہے مہمانوں کو فائنڈ آؤٹ کریں گے بیک سائیڈ میں رابیا اس طرف رک گئی ہے کیونکہ وہ ادھر نہیں آسکتے ٹرین اس طرف آئیے میں سمجھے شاید اس طرف ٹرین کوئی بات نہیں ادھر ڈھونڈ کے چلا گیا ہوں ادھر چلا گیا ہوں ادھر سے ڈھونڈا تو بھائی نے کیا کال اسلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جان کی آل چالے ٹھیک ہو الحمدللہ ویلکم ٹو پاکستان خان پر حرم میں آپ ملے جی الحمدللہ اب یہ جی وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے بانجی ہے جی ہمارے بانجی ہے جی ہم ملے جنا کو تھوڑا سا ریفرشمنٹ دی ہے جی چاہے کپل ہاں سے وہاں کی چائے ہم نے دو تین دفعہ پیلے بھی بھی بہتی ہیں بہت اچھی بناتے ہیں چاہے ان کو پلا دی ہے ابھی ان کو لے کے چل رہے ہیں جی گھر اور ان کا جو باقی خاتر مدارہ رات ہے وہ انشاءاللہ گھر چل کے کریں گے چلتے ہیں جگر بیٹھو پائی جاں آپ سب سب جی ملتے ہیں گھر پہ انشاءاللہ ایل کم ویلکم ٹو اباسی ہاؤس سلام کی تھی ہوڑا یکنے کو سلام یکنے کو سلام تھی گیا یکنے کو سلام تھی گیا سسٹر کچھ آئیڈیا ہوا گھر کو دیکھ کے باہر سے میں سسٹر سے بار بار پوچھ رہا تھا بڑی خوبصورت اور بڑی جو نا یہاں پہ کوئی بھی رابعہ باجی لوگوں کی اجازت کے بغیر نہیں آسکتا گم ہو جائیں گے یہ بھول بھولیا ہے بہت پیاری جگہ ہے اس کو بہت مشکل ہے وہ بھائی دیکھ رہے تھے کھیت نے فصلانے آوے کو بوئے سامنے رکھو چلیں جی آلی ایسا اپنے آبادی تینی رائی ساڑی آبادی ہیں جی رابعہ نے میری کیا پکار کے کہا کہ اچھے تک اپوڑی آبادی چلیں جی دھوپ میں بیٹھیں گے یا سائے میں بیٹھیں گے جزاکاللہ 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 جی گاری میں اندر کھڑی کر دیتا ہوں رابعہ ادھر ٹھیک ہے نا ہاں مہمانوں کو بٹھاؤ ان کو تھوڑا سسٹر آتے ہی دیکھ رہی ہیں جی کہ تندور پر روٹی پکائی کیسے جا رہی ہے میں نے کہا آرام کر لیں تھوڑی در سسٹر آرام کر لیں کہہ رہی ہیں نہیں تندور کی تھپ تھپ آرہی ہے وہ تو اصل چیز تو دیکھنی ہے نہیں آپ کی فرمایش پہ ساگ آلریڈی تیار ہے سسٹر نے فرمایش کی تھی جی کہ ساگ جو ہے نا پلیز ساگ میں نے لازمی سے کھانا ہے تو ساگ آپ سب کے سامنے ہم نے اڈوانس میں بنا کے رکھا ہے جب سے بیٹھے ادھر سے سٹاپ نہیں وہ تو ایک انٹرٹین تھا نا کے راستے میں کہ چلو بھئی بندہ تھوڑا 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 کھاتے تھے نا بیٹا ہاں اصل کھانا تو ابھی ہوگا نا بہت کچھ کھلا ہے ہمیں آپ نے کہا تھا نا بھائی میں نے تندور کی روٹی کھانی ہے تو تندور کی روٹی تیار ہو رہی ہے وہ سے بھی کھانے میں نے مروض بھی کھانے اور کیا کھا تھا چائے بھی بھی نہیں نہیں حاج صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی لوہے والا تندور گھر میں لگایا تھا ہاں جی لگایا ہوئے اس کے پر گدی ایک بہنی ہو ہی طرح نہیں روتی نہیں گدی پہ نہیں بناتی ہی حادثی رابیہ بھی لگاؤں ہاں نہیں مجھے نا وہ چکلے بھی لگا رابیہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا تندور فیمس ہو جائے گا رابیہ تندور والی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ تو سندھی ثقافت ہے میں نے کہا بھائی یہ سندھی ثقافت بھی ہے اور سرائے کی ثقافت بھی ہے یہ دونوں چیزیں سندھی اور سرائے کی دونوں میں آتی ہے یہ والی نا گڑے اور یہ چھبییں وغیرہ جو بھی ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہاتھ سے لگا رہی ہیں میں وہ چکلے بیلنے سے کر کے نا اس پر لگاتے تھے تو جی ابھی مہمانوں کو کھلائیں گے کھانا نماز کا ٹائم ہو گیا ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں میں اور حاج صاحب اور باقی تو پھر انشاءاللہ کیا ہے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارے اور ہمارے مہمان بھی آج شام کو نکل آئیں گے انشاءاللہ صبح وہ بھی پہنچ جائیں گے تو پھر ہلا گولا جو ہے ہمارا انشاءاللہ مہمانوں کے ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ شام کی چائے چل رہی ہے جی ہماری اس وقت باہر کھیتوں کے پاس کھڑے ہو کے میں اور بھائی اور رابیج ہے اور سسٹر اور ہماری بھانجی جو ہندر مسجد کی طرف گئی ہوئی ہیں میں نے کہا روزانہ یہاں پہ کھڑے ہو کے حاج صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس جگہ پہ چائے کھڑے ہو کے پیتے ہوئے تو آج آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے حصل میں یہاں پہ کھڑے ہو کے چائے پینے کا مزہ یا لگ ہے کے نہیں آج صاحب دیکھیں سامنے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور ادھر سے پھر سردیوں کے دن ہے اور ٹھنی ٹھنی ہوا چل رہی اور گرم گرم چائے ہیں اچھا گرمی سردیوں میں زیادہ مزہ جب آتا ہے کہ جب بندہ دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو مارٹے اس کے جی فریش ہاتھ میں ہو نمک ہو اور ایسی میٹھی میٹھی سی دھوپ ہو اور ساتھ میں ایسا خوبصورت سا ویو ہو تو پھر مارٹے کھانے کا جو مزہ ہے وہ الگ ہی ہے چائے وغیرہ ہم پی کے تو کھڑے ہو گئے آپ کے لئے چاہے نہیں بچی ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے تھے اتنے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں رونک لگی ہوئی ہے الحمدللہ بہت ساری دنیا ہوگی بہت سارے لوگ پاس بہت سارا پیسہ ہوگا لیکن ہر ایک نصیب میں یہ چیزیں الحمدللہ یہ بہن اللہ پاک کی کرم نوازی ہے اس کا شرف ہے کہ اس میں ہمیں چنا ہے وہ میرے نا لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا کام پھر ان بچوں کی یونی فارمز وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی ابھی اور کی گئی ہوئی ہے بننے کے لئے دور دور سے آتے ہیں بچے دور دور سے آتے ہیں بچے ہاں نہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بچے بچییں بھی ہیں وہ دوسری مسجد تو ابھی اندر ہے ابھی تو آپ کو پورے ویلیج کا ویزیڈ بھی کرانا ہے نا ماموں کے گھر لے کے جانا ہے وہ دکھانا ہے سسٹر ابھی جو ہے نا اس کا کام سمجھ لیں گے ابھی اس کا کام کافی سارا بھی ماربل ہے اس کے نیچے باہر اور میرا جو بھی مائنڈ ہے وہ اس کے اوپر مدرسہ بنے گا اس کو گورمنٹ سے ریجسٹرٹ کرانے کا پورا میرا پلان ہے ہم نے یہ زمین مانگی رہے لیکن وہ یہ زمین نہیں دے رہے ہم یہاں پر ہماری بچی آئی ہے تو آپ کو کیسا لگا ہمارا ویلیج دیکھ کے ابھی تو آپ صرف مسجد تک گئی ہیں مجھے جہاں تک گئی ہیں وہ جگہ سب سے زیادہ بیاری ہے ماشاءاللہ سے نا اللہ پاک ہمیں بھی وہ جو ہے نا وہ اس لائک کریں کہ ہم لوگ بھی ایسے کام کریں لیکن ماشاءاللہ اور وہاں پہ جو بچے بیٹھے ہیں اتنے ماشاءاللہ بچے بچے ہیں یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے پیاری بہن اور آپ نے وہ جنگل میں نا منگل لگا ہے الحمدللہ اللہ اللہ پاک جس جگہ کو چاہے یہاں پر آپ یقین کریں میں اتنی کوششوں میں ہوں نا حاجی ساتھ اتنی کوششوں میں ہوں کہ اگر ہمیں یہاں پر کوئی زمین مل جائے نا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ایک پرائیویٹ سکول فی سبیل اللہ جس میں بچییں فی سبیل اللہ پڑھیں گے یہ وہ خدمت جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے لکھ دی ہے الحمدللہ میں اللہ پاک بس یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے اس کا شرف ہے کہ اس نے مجھے چنا ہے اس خدمت خلق کے لئے الحمدللہ جب میں یہاں پر آیا تھا آپ ہماری اولڈ ویڈیوز دیکھیں ہمارے تمام دیکھنے والے بھی یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا اور آج الحمدللہ ایسی رونکے ہیں کہ یہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں آرام سے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے سکون سے عورتوں کے لئے وہ بنی ہوئی ہے نا سیسٹر اندر بچی ہے جوان بچی ہے دس کلومیٹر دور اکیلی جاتی ہیں میں یہ چاہتے ہیں اللہ پاک کو جو منظور انشاءاللہ وہی ہوگا جی باقی ہماری پوری کوشش سے ہیں انشاءاللہ والعزیز تو اس ویڈیو کا یہیں پر کاٹا بائے بائے کریں گے اب مہمانوں کے ساتھ آگے ہم نے کیا سلوک کرنا ہے وہ اگلی ویڈیو ہے آپ سب کو ملے گا اس ویڈیو کو اللہ حافظ کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہیں گے کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے مہمانوں کے ساتھ جو ابھی میرے خیال میں صبح پہنچ جائیں گے نا وہ لوگ ہاں جی ہاں جی ابھی پہنچ یہ کہ ہماری بہن کو ہمارا گاؤں جو ہے وہ جو ایسا ویڈیو میں دیکھتی تھیں آج تو ریل دیکھ رہی ہیں نہیں بھائی کو نا یہاں پہ کھڑے ہو کے چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہے کیونکہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میں اور رابیہ چائے پیتے ہیں نا اس جگہ پہ تو ہم نے چائے بنا کے پی بھی لی یہ اب آپ نے پینی ہے تو رابیہ بنا لو اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ